اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی قدر ہمارے معزز مہمان جماعت کے عظیم خطیب حضرت علامہ پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب دامت برکاتوں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں میں تہے دل سے اپنی پوری جماعت کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی بے پناہ مسروفیات سے وقت نکال کے ہماری ادنا دعوت پہ تشریف لائے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر اطاف فرمائے انشی آمین کہہ دیں قدم قدم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اطاف فرمائے آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر جتنے دوستوں نے ذاتی دلچسپی لی محنت کی تعاون کیا میں سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے کرنے پر آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے انشی آمین کہہ دیں میں درخواست کروں گا حال تھنڈا بھی ہے اور اندر جگہ بھی کافی ہے جو برامدے میں حضرات بیٹھیں یا باہر وہ بھی اندر آ جائیں اور مل کے بیٹھیں ذرا قریب قریب ہو جائیں ہمارے ذلعی رہنما مولانا احمد یار صدیقی صاحب دامت برکاتو ہم وہ تشریف لائے اسی طرح برادر مکرم کاری محمد یوسف فاروقی صاحب مولانا محمد عبداللہ سلیم صاحب حافظ عبدالجبار زاہد صاحب اور دیگر آنے والے علماء کرام کا بھی میں شکر گزار ہوں وہ تشریف لائے اور عزت بخشی اب میں بلا تاخیر بلا توقف دعوت سخن دیتا ہوں اپنے معزز مہمان حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق صاجت صاحب کو جو فیصلہ بات سے تشریف لائے ہیں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہیں فیصلہ بات میں خطیب ہیں اور دن رات ملک بھر میں ملک کے طول و عرض میں اور ملک کے اطراف و اکناف میں دعوت و تبلیغ کے لئے واضح و ارشاد کے لئے یہ مہوے سفر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے انشی آمین کہہ دیں اور بلا مبالغہ حضرت کے علمی بیانات سن کے ہزارہ لوگوں کے عقیدے درست ہو چکے ہیں الحمدللہ اور بہت ساری بہت سارے لوگ راہ راست پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان میں اور زیادہ برکت فرمائے مسند ارشاد پہ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر عبد الرزاق ساجہ صاحب حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اور بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل المقدتم اللی سانی افکارو قولی اپنی کتائیوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی کتائیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے حفظہ بزیبقا معاشرہ اشرت سے ہے اور اس عنوان کے اوپر امام نسائی رحمت اللہ علیہ جتنی بھی مغلوقات ہیں ان سب سے زیادہ افزل بھی ہیں اور اشرف بھی ہیں فرشتے ہمارے خادم ہیں اللہ نے ہمیں مغدوم بنایا وہ ریموٹ کنٹرول ہیں ان سے گلتی ہوتی ہی نہیں جس سے گلتی ہونے کا امکان ہی نہ ہو وہ کو گلتی نہ کرے تو بڑی بات نہیں ہوتی دوسری طرف شیطان ہے فری ہینڈ ہے جو اس کے من میں آئے وہ کرے اسے ازادی دی گئی آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر کی اور شر کی پہچان دے کے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خیر کا رستہ پنا کے شکر گزاری والا انداز اختیار کریں یا پھر شر کی طرف برائی کی طرف جا کر کے آپ اپنی زندگی گزار دیں خیر کے پہلوں کو اپنائیے گا تو اللہ عجر دے گا جزا دے گا معاملہ پر عقص ہوا تو سزا دے گا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے یہ عصور ہے سزا و جزا اشرف ہی نہیں موقوف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے زہر الفساد فی البری والبحری بما قصبت عید الناس معاشرے میں سوسائٹی میں ملکوں میں برعازوں میں جزائر میں اور جتنے بھی بہر و بر ہیں یہاں پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں دکھ درد اور تکالیف ہیں یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے اللہ کی طرف سے یہ ظلم نہیں ہے لہٰذا اچھے ہیں وہ لو کہ جن کی گاڑی خراب ہو جائے تو نظر رکھتے ہیں خراب ہونے سے پہلے اس کی ٹیوننگ کروا لیتے ہیں سروس کرواتے ہیں جس گاڑی کی انجن کی ٹیوننگ ہوتی رہے اور باڑی کی سروس ہوتی رہے وہ جتنا مرضی پرانہ آڈل ہو ساف سترا ہوتا ہے چلتا ہے ریٹ بھی لگتا ہے اور دیکھنے والا خوش بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی انیس مارڈل کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں مگر کبھاڑا ہو چکی ہیں ستیہ ناس ہو چکا ہے نہ وہ چلنے کے قابل نہ وہ دیکھنے کے قابل اور وہ پچتریاں بھی ابھی مزہ دے رہی ہیں تو یہ سنبھال کی بات ہے آپ اپنے معاشرے کو معاشرے کے تعلق کو سوسائٹی کو رشتوں کو تعلقات کو اپنی ذات کو اور دوسروں کی ذات کو کس ذاویہ سے دیکھتے ہیں یہ اساسی چیز ہیں ہمارے کچھ ذاویہ ٹیڑے ہو گئے ہیں نظر کا ذاویہ ٹیڑا ہو جائے تو پراپر دکھتا نہیں ہے اینک لگائی جاتی ہے عدسے لگائی جاتے ہیں اور ہینگل کو صحیح کیا جاتا ہے پھر پراپر دکھنے لگ جاتا ہے اسی طرح بندے کی چال بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے چلن بھی ٹیڑا ہوتا ہے گفتار بھی ٹیڑی ہوتی ہے اور کردار بھی ٹیڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز ٹیڑی ہو تو اسے مزید ٹیڑا نہیں کیا جاتا بلکہ اسے صحیح کیا جاتا ہے سیدھا کیا جاتا ہے اور اسے قابل استعمال بنایا جاتا ہے حضراتِ زیباقار جہاں مجھے بگاڑ نظر آ رہا ہے اپنے معاشرے میں ان میں سے ایک چیز ہمارے اللہ نے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان جو وقت دیا ہے اس کے استعمال میں افراد اور تفرید ہیں ہر انسان اپنے وقت کو مینج نہیں کر با رہا اللہ نے اپنا تعارف سبع ملک میں یہ کروایا ہے کہ وقت میری ملکیت ہے اور یاد رہے کہ وقت صرف اللہ کی ملکیت ہے زمانہ اللہ کا ہے اور یہ وقت آپ اور میں ایک پل بڑھا نہیں سکتے چوبیس گھنٹوں سے اسے کم نہیں کر سکتے جو گزر گیا ہے اسے واپس نہیں لا سکتے جو آ رہا ہے اسے روک نہیں سکتے اور وقت آپ کے اور میرے پاس صرف زندگی اور موت کا درمیانی وقت ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو اماما وقت کو اپنے حق میں حسین بنانے کے لئے اپنے معاملات ان کو حسین بنانا یہ ضروری ہے اگر آمال صالحہ ہوئے اور ان میں یہ صلاحیت ہوئی کہ وہ ایکسپورٹ کوارٹی کے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جائے تو آپ کامیاب انسان ہیں آپ معاشرے کے بہترین فرد ہیں تو اس مقصد کے لئے اللہ نے بقیدہ زمانے کی وقت کی اثر کی ماضی کی تاریخ کی قسم اٹھائی ہے والعصر زمانہ شاہد ہے ہر دور ہر پیریڈ ہر وقت گواہ ہے دن اور رات گواہ ہے کائنات کا ایک ایک پل گواہ ہے ان الانسان لفی خسر جس انسان نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی وہ مر گیا وہ خسارے میں کی وقت کی قدر کن لوگوں نے کی ہے جن کے اندر انسانیت قائم رہی ہے یہاں اللہ نے والعصر کے متصل بات کہا ہے ان الانسان اس زمانے میں ساڑھے ساتھ ارب کے لگ حقیث وقت دنیا میں انسان زندہ ہیں مگر انسانیت دھونڈنے کے لیے جائیں تو چند لوگوں میں ملتی ہے وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی قدر و قیمت کا ہی پتہ نہیں جسے اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا اسے دوسرے کا پتہ ہوتا پہلے اپنی قیمت متعین کرے ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ بیکار ہیں آپ ہوارا ہیں آپ فضول ہیں گھر کے اندر ماشاءاللہ پہلے ہی انیس بچے سے آپ کیوں آگئے ہیں پہلے بچے کے آنے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے باقیوں پہ شاید اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ نکم میں نہیں ہوتے پہلے بچے کے نام پہ لوگوں نے کنیت رکھی ہوتی ہے فلان کی ابو فلان کی امی اور باقی ساری زندگی یہی ترستے رہتے ہیں پتہ نہیں ابو امی ان کے ہمارا کچھ نہیں اپنی اہمیت کو متعین کریں کہ ساڑھے سات عرب لوگوں سے جو کام نہیں ہو سکنا تھا وہ رب نے مجھ سے لینا ہے تب ہی تو اللہ نے مجھ پیدا کی ہے نکمی نہیں کچھ اس زمانے میں اور برا نہیں کدرت کے کار خواہ ہے تو انسان معاشرے کے اندر گاڑی کی طرح ہے جیسے گاڑی میں ہر پرزا اپنی جگہ اپنی پراپر اور مناسب اپنے محیط سکنات کریں تو نہیں رب نے کسی کو ڈاکٹری کے لیے بنایا ہے کسی کو انجی لنگ کے لیے بنایا ہے اللہ نے کسی کو مکینیکل ذہن دیا ہے کسی کو مالک نے دنیا اور زراعت کا معاملہ دیا ہے کسی کو میرے مالک نے اس سے جو جو کام لینا ہے اللہ نے پیدا فرما کے ذہن ویسے متعیر کر دیں اب آپ جو مرضی بنے لیکن انسان دیں ہم پیشوں کے ساتھ بڑے چھوٹے سوچیں وابستہ کر کے پہلے ہی ہمارے بگاڑ یہ ہے کہ ہم نے پیشوں کو چھوٹا بڑا بنا لیا اور پیشوں سے وابستہ چیزوں کو ہم نے قوم اور برادری سمجھ لیا یہ موچی ہے یہ نائی ہے یہ ترخان ہے یہ ماشاءاللہ مل امر ہے یہ زمیدار ہے یہ بزنس مین ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے نہیں انسان رہی ہے جس مرضی پیشے میں جائی مٹی دا تو مٹی ہونا تقادی بلے بلے کل مٹی آج مٹی دے ہوتے بندے اکل مٹی دے تھل اور میرے سامنے بالکل تازہ مثال ہے ناصر الخراقی کوئیت کے اس انیر ترین آدمی کا جس کا موت کا اور زندگی کا معاملہ ویرل ہو چکا ہے کہ سونے کے جہاز سونے کی گاڑیاں سونے کی ہنٹیں ہیرے اور چوہرات بیٹ سونے کے ہر دنیا کی دولت لیکن گیا کہاں ہے کبر کتنی کچھی ہے اسی مٹی میں تو پیشوں میں جا کے انسانیت سے گر جانا یہ ہمارا بنیادی بگاڑ میں آپ لوگوں سے تین فٹ دو فٹ اوپر کیا بٹھا دیا گیا ہوں میری گردل میں سریع آجائے تو انسانیت نہیں معاشرے میں اللہ نے جس کو جو بھلندی دی ہے وہ اس کا حق دار نہیں تھا یہ اللہ کی عطا ہے یہ سمجھئے آسمان کے سورج کو سارے ستاہوں پر اپنے بڑا کر دیا ہے یہ سب ستاہوں سے بڑا نہیں ہے یہ تو ترنگر تین ستاہوں کے درمیانی ستاہے سے بھی چار کروڑ بنا چھوٹا ہے مگر یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے سورج کو ستاہوں کی وادشاہت دی ہے اور نظام شمسی کا امام بنا دیا ہے وہ شمسی وزوہا سورج اور اس کی کرموں اور اس کی دھوب ہدت اور شدت کی قسم میں اسے گوا بنا کے کہتا ہوں کھاتا اس غنر کی بنیاد پہ یا اپنی رحمت ہو رتا ہوں سے تجھے تُجھے تُنچا مقام دے دیا ہے تو بگڑ مت انسانیت سے نیجے نہ گر اور دوسرے لوگوں کے لئے تباہی اور بربادی کا سامان نہ بن اپنی نظر مت بھیر گوڑے والدین کو بیوی بچوں انسان انسانیت سے گر کے خسارے میں انسانیت اپنے اندر اس کا لیبل چیک کرتے رہا کریں گاڑی میں تیل بھی ہو ٹیروں میں ہوا پوری ہو لیکن ریڈیئٹر خالی ہو پانی سے تو آگی لگ نہیں یا تو آپ اس کا لیبل دیکھ ہے بیس ہے سب کچھ گاڑی میں تیل نہ ہو آپ دھوکے ماریں دم درود کریں اور زمزم کے ہزاروں لاکھوں فضائل بیان کر کے اس کے ڈال کے آپ زوج لگاتے بھی گاڑی نہیں چلنے والی انسانیت نہیں چلے گی آپ نے لاکھوں کی گاڑی خرید کے گھر رکھی ہے اس کی سویل اس کی روح اس کی طاقت اس کی انسانیت سب سے پہلے جب گرتی ہے تو ایمان کی گیرہ نہیں لگا سکتی تو گر جاتی ہے کسی چیز کو بندہ ہوا ہو تو قائم رہتی ہے جانور بندہ ہوا ہو تو قائم رہتا ہے آپ نے شلوار پہنی ہوئے ہیں شلوار لیجئے گا اس میں ہزار مند نالہ بھی ڈلوا لیجئے اگر نہا کے شلوار مانگی یہ آپ کو دی جائے اسے اوپر بھی چڑھا لیجئے نالے کو گیرہ مت دینا آپ اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتے اور اگر چلے تو انسانیت نہیں نظر آئے گی باپ بھی کہے گا بی بی بھی بولے گی بچے بھی کہیں بابا کیا ہوگی ہے اگر ایک شلوار کی گیرہ نہ لگے تو اس قدر منظر خراب ہو سکتا ہے بندہ رب کا ہو زمین رب کی ہو عطا رب کی ہو مخلوق رب کی ہو اور اپنے خالق کے ساتھ اس کی عقیدے کی گیرہ نہ لگی ہو عقیدہ عقد سے ہے جو بری حالت اس پاؤں ٹکنوں میں رہ کے ہے تو پاس ہی لیکن جس طرح وہ بحال ہوگی یا اس کی صورت حال ہوگی اس سے کہیں گیرہ ہوا بندہ ہوتا ہے جو عقیدے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا ہو باپ سے پیار لاک بندہ کرتا پھرے ماں سے کرتا پھرے بی بچوں جس بندے کو رب کی نیمتیں عطائیں یہ ساری گرہیں ہیں عقیدے کی جو بندے کو گرنے نہیں دیتی یہ گر رہا تھا اور ایک آپ میں سے صاحب اسے پکڑ کے بیٹھے تھے گرے نہیں جکڑ دیا مضبوط ہو گیا اور اس پہ آپ دیکھیں کتنی گریں لگی ہوئی ہیں کتنے جکڑ بند لگے ہوئے ہیں شکنجو میں کسا ہوا ہے پھر زمین پہ جا کے پھر بھی بیلنس نہیں ہو رہا اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے بندہ زمین پہ آکے رب کے ساتھ نہ جڑے آمنتو باللہ وملائکتی ہماری یہ گرہ بھی عقیدے کی ختم ہو گئی ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور کائنات میں اللہ کی ذات ہے اور وہ کن کہتا ہے اس کے لاکھوں فرشتے تیار ہوتے ہیں اس کو سنبھالا دینے کے لئے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے سامنے بھی فرشتے ہیں پیچھے بھی فرشتے ہیں دائیں بھی نگران ہیں اگر اوپر اللہ نے محافظ نہ رکھے ہوتے تو آسمان کی مغلوقات آپ کو مجھے اٹھا کے لے جاتی اگر نیچے محافظ نہ ہوتے تو زمین نے جیسے موں کھولا ہے چوبیس کو ہمارے نیچے بھی زمین پھٹتی اور ہم نیچے چلے جاتے دائیں بائیں محافظ نہ ہوتے تو ہمیں ادھر سے کوئی ادھر سے مار جاتا آگے پیچھے اگرام اور محافظ نہ ہوتے تو جتنی بے ہنگام ٹرائفرک سے ہم ہوکے واپس گھر آتے ہیں کبھی گھر نہ آسکتے ہیں کوئی ہے جو حفاظتیں کر رہا ہے جس کا نیٹ ورک نہ کبھی ڈیڈ ہوا ہے نہ کبھی بند ہوا ہے لا تا خوز حسین ڈیڈ ہو کئی دفعہ ہم بیٹے ہوتے ہیں کلاس میں سن بھی رہے ہوتے ہیں مگر جمائیاں آتے ہیں پوری بات سمجھ نہیں آتے تیرے رب کا حفاظتوں کا نیٹ ورک کبھی ڈیڈ بھی نہیں ہوتا اور کبھی کمزور اور سلو بھی نہیں ہوتا اسے کبھی ہونگ نہیں آئی کبھی نید نہیں آئی تیرا میرا یہ یقین ہو تو کبھی زندگی میں ہم انسانیت سے نیچے گی رہی نہ اللہ لا الہ الا حیم القیون میرا رب زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے قائم ہے قائم رکھنے والا ہے میرا رب دینے والا ہے عطا کرنے والا ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے وہ اولادوں کا مالک ہے اگر آپ کی یہ میری گیرہ رب سے جڑی ہوئی ہوگی نا پھر آپ کی کبھی گھر میں بیوی بہن بیٹی میری عزت کبھی گرے گی نہیں کسی کے در پہ جا کے تیس سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے فیصل آباد کے جوڑے کو ان کی تب بھی شادی ہوئی ہوئی تیس سال مجھے ہو گئے دیکھتے اولاد نہیں میں نے بڑی دفعہ مشورہ دیا کہ یار جتے لوکی ٹور گیا چل تم ہی ٹور جا کہ ادھا بڑیانے آکھ ہے میں نے اپنے بچوں میں سے کوئی آپ کو جس پہ انگلی رکھیں دے دی لینے رب گلو لینے انہوں نہیں دی دا تو انہوں میری آلت میں نے اس کے ساتھ والا گھر لیا اور بچوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب جس وقت آواز آئے آپ نے جانا ہے سب کچھ کرنے کے باوجود اس بندے کا عقیتہ اور یقین رب پر اتنا مضبوط ہے وہ کبھی کسی کے در پہ بھی نہیں گرا ویسے بھی نہیں گرا اور چھے مہینے سال دو سال بچہ نہ ہو تیری میری عزت لوگوں کے دروں پہ جا کر جھو جائیں اور پھر اخبار میں خبر نہ لگے میڈیے پہ سوشل میڈیے پہ آئے کہ ایک آدمی نے تین سو گھروں میں حرام کے بچے ودیت کی اس سے بڑھ کے گرنا ہوگا معاشرے کا اس سے بڑھ کے بگاڑ کیا ہوگا اقبال نے کہا تھا تُو سے تُجھ کو امید خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے عقیدے کی گرہ عقیدہ عقد سے ہے اور آپ کو پتا ہے ہندو جب نکاح کرتا ہے تو وہ بقیدہ دو دوپٹوں کو گرہ دیتا ہے ہم جب لا الہ اللہ کہتے ہیں پوری کائنات سے اپنا ہاتھ چھڑوا کہ اللہ ایک اللہ سے جوڑتے ہیں اور یہ بابا جی نے کہا تھا نفی اسباد دفانی دیتا ساری کائنات کی نفی کر کے ایک اللہ کے ساتھ عقیدے میں ایمان میں جوڑا یہ ہے انسان کی انسانیت کو قائم رکھنے والا ایمان اور ایمان کی چھے گرے بھائیو کافی سارے لوگ اس وجہ سے بیچارے ان کے حالات خراب ہیں آپ اگر تھنڈے دل سے سوچیں اور تین ہزار چونسٹ زبانوں میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہی دنیا کے دو سو انچاس ملکوں اور جزیروں میں انسانی معاشرہ آخری سسکیوں پہ ہے پتہ سبب کیا ہے ایکسپیری چیزیں استعمال کر رہے ہیں پانی ایکسپیری ہم نہیں لیتے میڈیسن نہیں لیتے خوراک تھوڑی سی سمیل لانے لگے نا تھوڑی سی ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی قسم آسمان سے رب نے جتنی بھی شریعتیں اتاری تھیں قرآن آنے کے بعد وہ ایکسپیر ہو جاتی جتنے بھی سلیبس کائنات میں اتارے گئے تھے اپنے دور کے شاکار سلیبس نے اس پہ ڈگری بھی ویلیو نہیں رہتی اور نیو سلیبس قرآن کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ کے فرمان اسوہ اور قدوہ کے ہوتے ہوئے اتنا عالم ہو کے پڑھ لکھ کے پی ایچ دی کر کے ایم کر کے اور ماشاءاللہ مازدر لیول کی ڈگری دے کے بی ایس کر کے اور سائنس پڑھ کے ٹیکنالوجی کے اروج پہ جا کے آسمانوں کی حدوں کو چھوکے آخاق اور کناروں تک سفر کر کے انسان ابھی بھی اولڈ سلیبس سے جڑا ہوئے آپ کو پتا ہے زیادہ دنیا عیسائیت ہے دہریت ہے ایک سروے کے مطابق عیسائیوں میں سے یہودیوں میں سے ہندووں میں سے اور مسلمانوں ہیں مقید کر دیا سابو کو یہ کہہ سفیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے دسوانے کا موزہ ہے اگر آسمانی ہدایت کو نیو ورجل کو نئے کورس کو نیو سلیبس کو لیا ہوتا آج انسان انسانیت سے نہ گرا ہوتا انسان انسان کو نہ کات رہا ہوتا کیونکہ محبوب علیہ الصلاة والسلام نے تو میدان جنگ میں اٹھائی ہوئی تلوار کے نیچے اور پورے زور سے لاتے ہوئے مار کے نیچے بندہ صرف ایک دفعہ کہتے ہیں شہد اللہ الہ اللہ محبوب کہتے ہیں یہاں جہاد قتال اور فی سبیل اللہ مار کے اندر یہ تیری تلوار اٹھا کے دوسرے کو کٹنا یہ چھوٹا جہاد ہو گیا ہے اب اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اس بڑھتی ہوئی تلوار کو صرف اس لئے روک دینا کہ اس نے رب کا نام لیا ہے اور جس کل میں بلندی کے لئے میں لڑ رہا ہوں اسے اپنے اوپر نافذ کروں اس پنچ کو دوسرے کی طرف بڑھانا بڑا آسان ہے اس کو روکنا اور موڑ کے اپنے چہرے پہ لانا مشکل ہوتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاد بن نفس کیا ہے دنیا اس وجہ سے مار کھا رہی ہے آپ اللہ کا شکر کریں اگر نیو سلیبس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بھائیو دعوت ہے قرآن اور خوبیاں ان میں نہیں بھی تھی اللہ نے وہ ساری اس میں ڈال دی ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان سب کے اوپر یہ کتاب ہر اعتبار سے بھاری ہے کہ اصول اس میں ضوابط اس میں قوائد اس میں دین اس میں دنیا اس میں بہر وبر اس میں فضائی اس میں ہوائی اس میں کہہ کشائیں اس میں آسمانوں کی بلندیاں اس میں کائنات کے ہر جہان کا تذکرہ اس میں جو کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی جو یونیورس کے سارے علوم پڑھاتی ہے اس کے پاس بھی وہ معلومات نہیں ہیں جو اللہ کی اکیلی کتاب قرآن مجید کے اندر مہاشرہ کیوں بگڑا ہے ہمارے بچوں میں آج کل ایک رجحان پیدا ہوگیا ہے کربہ کے موبائل یا یو ٹیوب پڑھ لو یو ٹیوبر بنے بیٹھے ہیں اببو سے بھی زیادہ سے آنے امہ سے بھی زیادہ سے آنے گھر بیٹھ کے ایڈیاز دیتے ہیں مشورے دیتے ہیں لیکن خیالی پلاو بنانے میں حرج تو گولی آپ بھی بنائیں آج کے جلسے کے لئے سو دے گے چڑھا لیں ساتھ میں ہمسائیوں کی شادی ہو نا نکو جی کھانا آسی دماغ خیالی پلاو بنائیں مرغن گزائیں بنائیں کور میں بنائیں سو سو دیگ چڑھائیں اور ان میں ماشاءاللہ منوں ٹنوں مچھلی ڈال دیں ہش پکوڑے بنائیں دیگر بنائیں جو من میں آئے کسٹڈ بنائیں خیالی ہو جتنے مرضی بنالے پبندی تو کوئی نہیں لیکن جی تو براہ تو انہی ہو اس ٹیم ڈنڈہ ہوجانے پہنے کہہ دا پیٹ تے نہیں پرنا کیونکہ خیالی سے یہ آئیڈیاز اپنے پاس رکھیں پریکٹیکل لاجمیہ وآمیل الصالحات پریکٹیکل کرنے کے لئے ادھر ادھر کی لکیریں کھینچنے سے نہیں میرا ایک بیٹا اب نارمل ہے کاغذ کلم لے آتا ہے باقی بچوں سے زیادہ پڑتا ہے ٹائم بھی زیادہ دیتا ہے ادھر ادھر کی لائنیں مار کے کہتا ہے ببا یش میں نے باکمال لکھا ہے اب جو وہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے تو لا جواب ہے پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا آئیڈیاز ہیں وہ کیا بولتے وہ کیا کہتے ملائی میں بولتے جرمنی میں بولتے جیپنیز کی زبان بولتے چینیز کی بولتے وہ تو بڑا باکمال ہے اس نے اپنے الفاظ اپنی ویکیبلری اور اپنی ڈکشنری اور اس کی اپنی لینگویج اللہ وہ لے جائیں لیکن ہم کیا کریں اگر بہر آنے والے لیول کے ہیں اتنا تو کہہ سکے دیکھنے والا سن سکے سمجھ سکے کہ اس کو پیاس لگی ہے اگر آپ نے پریکٹیکل اٹھانا ہے تو کم از کم وہ عصوہ وہ آئیڈیا وہ آئیڈیال ہستی وہ صیرت وہ صورت وہ کردار محمد الرسول اللہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة الحسانہ سارے معاملات اگر اپنی مرضی کے ہی بنانے ہیں تیرے رب نے بھی تو کوئی نقشہ بنی ہے وہ کھار دی گئی ہے بلڈونز کر دی گئی ہے اللہ کے بندے سوسیٹی خسارے میں اس لیے جا رہی ہے کچھ کرتے نہیں جو کرتے بھی ہیں تو وہ مرضی کا کر رہے ہیں اب اللہ تو مرضیاں نہیں نا چلنے دیتا مرضیاں چلتی ہوتی تو وہ تین صحابیوں بھی چل جاتی جو بڑی مرضی سے آئے تھے ساری رات قیام کریں گے آرام نہیں ساری زندگی روزے رکھیں گے اور جو ہے آپ چھوڑیں گے نہیں اور جیس نے کہا تھا کہ آپ شادیاں نہیں کرنی زندگی دین کے لیے وقف ہے اور محبوب علیہ السلام نے وہیں برابر کر دیا تھا ممبر لگا کے بگاڑ ہے ہمارے اندر اسے صحیح کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اچھا ایک بہت بڑا بگاڑ ہمارے اندر اور آگیا ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور سوچ بنتی جا رہی ہے جی لالچی نہیں ہونا چاہیے لالچی نہیں ہونا چاہیے بھئی کیوں نہیں ہونا چاہیے اللہ نو جنت لینڈی عمل نہیں کرنا چاہیے تسبیح گین کے نہیں کرنی چاہیے بے حساب کرو جو بے حساب دے رہا ہے اسے حساب کیسا وہ بھئی جو بے حساب دے رہا ہے وہ ہی تو کہتا ہے حساب رکھ جو بے حساب دے رہا ہے وہ ہی تو کہہ رہا ہے حساب رکھ میں نے بے شمار باپ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو بغیر گینے پکڑا دیتے ہیں بغیر گنیں پکڑا دیتے ہیں کہیں دے پوتا چون پنجا بندیاں دا سا اب کر رہا ہی جو کٹے ود دے تو میرے نا گال کر لی بے حساب دے کے بھی حساب کر رہا ہے تیرا رب بے حساب دے کے کہہ رہا ہے تجھے میں نے چوبیس گھنٹے دیئے ہیں تو مجھے صرف پانچ ٹائم مل پہلے ہر آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہوتی تھی دو رکت پچاس مرتبہ آنا پڑتا تھا چوبیس گھنٹوں کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کتنی نرمی کی ہے اسے کہتے ہیں آخرت پر یقین اور ایمان کہ ریزلٹ نکلے گا نمبر پورے لگیں گے استاز کہے نا کہ تھوڑا لے گیا کامدہ لے ہی نمبر پورے دے دوں صفحے پر کے نامی گٹھا مار کے نہیں نمبر ملنا تو پھر حساب اے ملی یا فاطمہ آپ نے اپنے بے شمار رشتہ داروں کو اور صحابہ کو بولا ہے کہ اے ملی اے مل اے مل اے مل سنت کے مطابق آخرت پر یقین رکھے کہ جزا اور صدا ملنی عمل کریں ہم نے ذین بنا لیا بس کری جاؤ اب یہ کی جائے گی ایسے نہیں جنت کے اللہ نے لاک رکھے ہیں اور جتنے بھی نمبر دی ہیں تعداد دی ہیں یہ اصل میں نمبر لگتے ہیں تو جنت کے تعلق بھولتے ہیں بریف کیس آپ نے کبھی لیا ہوگا نمبروں والا اور آپ نے تین سو تریسٹھ لگایا ہو محبت میں آکے کوئی چونسٹھ کر دے کہ چلو ایک نمبر زیادہ سے تین سو پینسٹھ کر دے دنوں کے حساب سے یہ تین سو تیرہ کر دے بدر کی تعداد سمجھ کے تیرا لاکھ نہیں کھڑنے والا جو پراپر نمبر ہے وہ لگے گا جو شریعت نے بتایا ہے وہ تیری آخرت ہے جتنی رکھتیں بولی ہیں بگاڑ ہے اس نہ کر محبوب نے عشاء کی چھے رکھتیں بتائی ہیں اور آپ نے ساری زندگی لوگوں سے سنایا کتنی ہے سترہ مول بھی بلالیں مناظرے کر لیں مباسے کر لیں لگے گا پوری قوم تیار ہو جائے گی کوئی پیگمبر کی سیرت دیکھنے نہیں جائے گا کہ جس رب نے عجر دینا ہے ہمارے اکرانہ صاحب تھے حاج پہ گئے حاج کر کے پتہ نہیں کی دل چاہی کہ اندھے اللہ تم ہی انصاف نہیں کیتا کیا ہوا ہے حاج سے باپسی پہ نماز چھوڑ دی کہ اندھے چنگار ابے سارا دن دے تھکیو ایدھا اشار ٹام کارا ایدھا ڈگن دی واری ہون دی ہے ساری رات ریلیکس ہو کے سوہوں کے صویرے اٹھی تھا کہ اندھا چار پڑھو ایدھا نہیں سی ہو سکتا کہ عشاء علی صبح ہو تو صبح علی عشاء ہو جائے نماز ہی چھوڑ دی کہتا ہے جس کو اتنی بندوں کا خیال ہی رکھنا نہیں آیا اس کا دین میں نہیں چلتا ایک دن سٹاف روم میں تو تو میں میں ہو رہی تھی قریب تھی کہ لوگ انٹے مار کے پتھر مار کے جناب کو فارق کر دیں پھر گستاق ہے میں کہے رانہ صاحب کی ہوئے ہے کہ اندھا جی آ کیا ہے میرے نہ لڑ دینا میں کہے رانہ صاحب تُسی سچے ہو قصور تو اڑا نہیں ہے قصور ساڑا ہے ہم آپ تک میسج محبوب کا کنوے کر ہی نہیں سکے محبوب عشاء کی نماز صرف چار رکھت محبوب میں رڑ دیتا ہے دو رکھت سنتیں گھر میں پڑھ کے سو جاتا تھے کہ اندھا جی اے تے پھر چھے ہوئی ہیں باقی میرے پلے جڑی ہیں بلاجہ نا چالیس ہزار پچاس ہزار تو چھے قصدیں کروا لیتے ہیں میں نے کٹھا نہیں دے سکتا وہ جب رب نے تجھے رات کی نماز قصدوں میں دیئے تو تھکا ہوا ہے آیا ہے چار پڑھ آیا تھا نا صحابی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو کاری ہوتا ہے نا یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے نہ انہوں کھورکوڑی ہے نہ اسے کوئی خارش نہ اسے کوئی الرجی یہ جتنا پڑھتا جائے گا اسے مزہ آئے گا اسی وجہ سے وہ لمبی لمبی کراتے ہیں کر جاتے ہیں پچھلے انہوں پر رشانی ہوں دیئے اور یہ لطیفہ نہیں علمی لطائف میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ ایک بدوی سارا دن کام کر کے آیا نماز پڑھنے کے لئے تو امام صاحب نے سورہ بکرہ شروع کی ہوئی تھی شروع تو سوندہ سوندہ جدو بکرالہ واقعہ آیا لفظ بکرہ تھکا تو چھاڑ کے چلا گیا کہندہ میں ادھان دی نماز نہیں پڑھ دا جیڑی یہ لمبی ہوئے کچھ عرصے کے بعد ذہن سیٹ ہوا پھر مسجد میں آیا تو امام صاحب نے شروع کیا پتا ہے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کہندہ ادھان گاہ ایڈی لمبی سی ہاتھی کی ڈاؤنہ وہی سے سلام پھیرا بھاگ نکلا یہ علمی لطائف میں یہ بات لکھی ہے علماء یہ بگاڑ کیوں آتے ہیں جب جہالت غالب آ جاتی ہے جب کوئی پرہ پر حل نہیں ملتا علاج نہیں ملتا آئیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لگا ہے حضرتِ حضرتِ معاز رضی اللہ تعالیٰ نہ محبت سے کہیے عظیم صحابی ہیں عظیم صحابی ہیں اور یہ یمن کے گورنر بھی رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے عشاء پڑھتے ساڑھے چار کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر سفر بنتا ہے پہاڑی زگزگ سے ہوکے مدینے پہنچتے جہاں آج قبلہ تین مسجد ہے نا آج تو سیدھے روڈ نکلے ہوئے ہیں یہ وہاں سے ہائی بنی سلامہ سے آتے تھے آپ کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا عشاء پڑھانے کا عشاء کا ٹائم گھڑیوں سے نہیں جڑا ہوا امام سے جڑا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں اگر میں مشکت نہ سمجھتا امت پہ تو اس کو لیٹ کر کے پڑھاتا صحابہ کرام کے خراتے بزو کر کے بیٹھے نکلتے ہیں اونگ آتی وہی اٹھ کے گھڑیاں نہیں دکھاتا تھا جب محبوب آتے تھے اور پھر حضرت بلال جو ہے وہ اقامت کہتے تھے یہاں سے پڑھ کے یہ سفر کر کے پھر وہاں جاتے ہیں ہی بنی سلامہ میں لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے یہ امامت کرواتے ہیں انہوں نے اپنی فرض پڑھی ہوئی ہوتی تھی ان کی نماز نفل ہوتی تھی اور پیچھے لوگ فرض پڑھے ہوتے تھے ایک صحابہ بھی آئے انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے صورت کچھ لمبی کی اگلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہنے لگے حضور سارا دن دے تھکی ہوئی دہ پانی اٹھاں تے ٹوئی دہ لگتاں چاہ ساتھ نہیں ہندہ تو جاندیاں جاندیاں سوچی دہ چلو اللہ دہ فرض بھی ادا کر جائی ہے تو اگل کاری صاحب نے تو ماشاءاللہ انہوں مٹھاستے مزا آ رہا اندہ تے ساڑی تے بس ہوئی ہندی بتا ہے محبوب نے بلا کے کیا لفظ بولے تھے افتان انت یا معاز او میرے صحابی میرے پیارے میرے دوست میرے یار اے معاز افتان انت تو لوگوں کو عزمیش میں ڈالنے کے لئے پیدا کیا گیا کیا تھی عزمیش نہیں سمجھے تو اللہ نے جو آپ پہ فرض کیا ہے اتنا آپ کر لے وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے اور جو ساری زندگی سی چکر میں رہ جاتے ہیں وہی انہیں کے یاران ہیں کس ساران ہیں وہ میرے بھائی چار مسجد میں ہیں دو گھر میں ہیں چھے جب ریلیکس ہو جائے بیٹری چارج ہو جائے تو ساری رات ہم موبیل کو چارجنگ پہ نہیں لگا بیٹری پھٹ جاتی ہے پھول جاتی ہے اوور چارجنگ منع ہے نیند ہماری چارجنگ ہے جدو پوری ہو جائے تو فوری طورتے اٹھ جاؤ اور اٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں یا ایوہ المصدمل یہ جو کمبل ہیں یہ جو رضائیاں ہیں یہ جو لہاپ ہیں یہ جو محول ہیں ان سے نکلیے یہ ہے ہمارا اصل بگاڑ کہ ہم اپنے ایمان کی اساس کوئی نہیں بنا سکے آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں کہ جو ریل ہے اس کے اوپر اللہ نے عجب دینا ہے وہ جنت کے لاکھ ہے انہیں اتنی رکھی ہے محبوب نے اگر دس مرتبہ کوئی تسبیح کیے تو دس بار کریے وہی مسنون ہے تینتیس بار کیا ہے تو تینتیس بار کیجئے چونتیس بار کر رہا ہے تو چونتیس بار کیجئے آخرت میں عجب اسی کا پڑھنا ہے جو آپ نے مسنون کرنا ہے جو اپنی طرف سے کرنا ہے وہ نہیں یہاں نکتہ سمجھ لیجئے ہمارے ہیں ایک بڑی مخالفت چلتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہر کام بیدت ہوتا ہے جو دن میں اور کچھ کہتے ہیں جی نہیں ایک بیدت اچھی ہوتی ایک بری ہوتی بھائیو معاملہ دنیا کا ہو تو آپ نئے سے نیا لے کے آئیں جو مرضی دل میں آئے کریں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے دنیا میں جیسی مرضی جدت ہے آپ لے آئیں پنکھے سے آپ نے ایرکولر بنا لیا ایرکولر سے آپ نے ایسی بنا لیا ایسی سے آپ نے مزید اس کے اندر جندتیں اختیار کر لی یہ دنیا ہے تم نے پانی سے مشروب مشروب سے پیپسیاں اور جو ہے وہ سوف ڈرنس دیگر چیزیں جو دل میں آئے بناتے جائیے کھانے سے کھانے اور بہترین سے بہترین کھا پہ آپ نے سادی روٹی مختلف پراتھے مختلف طریقے اختیار کی یہ ڈشز پہ ڈشز بنائیں انتم آلموا بی امور دنیاکم یہ دنیا کا معاملہ ہے جو مرضی دل کرے بہترین سے بہترین لیکن کلو حلالاں تیبا حلال ہونا چاہیے وہ کہ جو دل مانے مزاج مانے جسم مانے باڈی مانے وہ کھایا کریں لیکن دین من عامل عملت لیسا علیہی عمرنا فہو برد جو دین ہے اس میں وہی چلے گا جو آسمان سے رب نے اتارا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور علامہ انور شاہ کاشمیری کو بھی اس پہ لکھنا پڑا صحیح بخاری کی حدیث صحاب آئے آپ نے گھوڑوں کی خوبیاں اور اقسام جب بتائی نا کہ گھوڑے تین پہلوں سے مالکوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور مالکوں کی تین کسمیں ہوتی ہیں ایک جس نے گھوڑا و سواری اس لیے رکھی ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں دین کی سر بلدی کے لیے دوسرا اس نے رکھا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اور تیسرا نے رکھا ہے دکھاوے کے لیے آپ نے ان کے اسحاب کی ورائیٹی بتائی پہلے کی عظمت اور وقام اور دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت اور تیسرے کے لیے زحمت صحابہ نے پوچھ لیا محبوب یہ تو گھوڑے ہیں گدوں کے بارے میں کیا خیال ہے ہمر گدے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں گدے کے بارے میں آسمان سے مجھے رب نے کچھ بتایا نہیں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ اُیُوحَا ہمیں کوئی پکڑائے سے ہی تیرے میرے معاشرے کا بگاڑ یہ ہے کسے نمارہ جا مرض دسو سارے ہکیم بن جانے کوئی سوال کر کے دیکھیں سارے ہی خطیب بن جاتے ہیں کوئی طبیب بن گیا کوئی خطیب بن گیا کوئی مختی بن گیا کوئی عالم بن گیا اور ماشاءاللہ جمعہ والے دن میں نوٹ کرتا ہوں سوال عالم سے کیا جا رہا ہے وہ ابھی چپ ہوتا ہے عوام پہلے بول دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ بگاڑ ہے ہمارا جب وقت کے نبی دلیل کے بغیر نہیں بولتے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں چپ ہونا چاہیے یہ اٹھائیس میں پارا کیا ہے ایک عورت اہم ارجنسی میں آئی ہے گڑھاپی کی زندگی میں ہے اولاد جوان ہو گئی ہے شوہر بوڑا ہے اور اسے گڑھاپے میں کہتا ہے کہ انتی علیہ کا ظہر ہوں نہیں آج کے بعد تم ایسے جیسے میرے لئے ماں ہے تم میری اممہ اسے بڑا غصہ چڑھا امرجنسی کیس لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آگیا اور کہنے لگی تھی مسئلہ امرجنسی یہ بہت ہی بتائیں امرجنسی تو امرجنسی ہوتی ہے لوگ مرے یا جیئیں ہماری ون ون ٹو ٹو بھاگ رہی ہوتی ہے سارے چوک کھل جائیں رستے کھل جائیں آگے چل کے جو ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں وہ اللہ کو بتا ہے یا ہمیں بتا ہے یا جس کے ساتھ امرجنسی اس کو بتا ہے لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو مرضی ہو مجھے پہلے ڈیل کیا جائیں یہ عورت آئی آپ سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ لے کے گالدس ہو میں اس بندے کل جوانی گزاری پیار محبت سے رہے اولادیں ہوئیں آج میں بوڑی ہوگی ہیں تو مجھے کہتا ہے تو میری مان جیسی ہے آپ نے کیا کہا مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا وقت کا نبی کہہ رہا ہے جس کے پاس وہی آتی ہے یا ایوہاں نبی اگر میرے محبوب کے پاس معاملہ غیب کا ہوتا یا معنی یہ ہوتا کہ یہ غیب کی خبر دینے والے تو آپ کو فوری دینی چاہیئے تھی کیونکہ نبی علم چھپاتے نہیں ہیں آپ نے کیا کہا میں نہیں جانتا بہر لڑنے لگی کوئی نبی ہو کے نہیں جانتے یہ لڑائی میں نے مدینہ الرسول میں دیکھی ہے آپ کے قریب اکڑا ہے یہاں غالباً کوئی کرپا رام فیکٹری کوئی اس طرح کا کوئی نام کا کوئی محلہ یا کوئی جگہ تھی اس کا وہ ایک سٹوڈنٹ تھا تو میں مس میں تھا تو مجھے کہنے لگا یار ایسے کر تو نہ اپنی فیکلٹی سے کہاں پہ ہے میں نے کہا مس میں کہا میرے ساتھ چال میں نے کہا کھانا کھا کرے کہیں دے میں انہوں ایمرجنسی تینوں کھانے دی پہئی ہے میں نے کہا اللہ خیر کرے میں نے روم میں جا کے اپنے آسٹل میں کتابے رکھی کمرے میں گیا کہیں دے میری فریج ویخ میں کہا جی کہیں دے خراب ہو گئی ہے میں کہا مکہینہ کونوں ملائے کہیں دے تینوں نہیں بنونی ہوں دی میں کہا نہیں کہیں دے یار میرا سارا اسمان خراب ہو جانا نخرے نہ کر میں سنیا تو بیئے کیتا ہے میں کہا ہاں بیئے تے کیتا لیکن نہیں تھا اے مانا تھوڑی ہے کہ میں انہوں فریج بھی بنونی ہوں کہیں دے تُو بیئے کا تھا کیتا تو انہوں فریج بنونی نہیں وہ عورت محبوب سے کہہ رہی ہے آپ اللہ کے نبی کیسے ہیں اگر میرا مسئلہ ہی نہیں آگا آسمان سے وہی آگئی قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّتِ تُجَا بِلُكَ فِيزَوْ جِعَا وہ محبوب ہم نے اس عورت کی بات چیت اور آپ سے لڑائی کی ساری باتیں سن لی ہیں جو اپنے شوہر کے بارے میں لڑ رہی ہے کہ اس نے اس کو ماں بول دیا اللہ نے پورا پھر جو ہے وہ رکوع اتارا اور ظہار کے مسائل اور احکام دیئے نبی تر تک نہیں بولتے جب تک آسمان سے اللہ کا حکم نہیں آتا آپ اور میں کون ہیں اور جو دل میں آئے مسائل نہیں اللہ سے ڈرنے والا یہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے یہ ہمیں مثال دینا چاہتا ہو امام مالک جیسی عظیم ہزتے کی شگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لنک ہے ایک آپس میں اور امام شافی ان سے پڑے ہیں عظیم ترین ہزتی امام دارو ہجرہ علم ایسا کہ افریقہ کے جنگلوں تلق ان کے علم کی ماشاءاللہ کرنے پہنچی ہوئی تھی موتہ امام مالک اندلس اور سپین تک سمندروں پار گیا ہوا تھا سپین کے لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سائنس نے بڑا اروج اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی اختیار کی ہے یورپ کی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کی تقریب روح نمائی ہو اور وہ سپین کی لیبریری میں آتی ہو تین تین باندشاہ لینوں میں لگے ہوتے تھے وہ کسر احمد وہ ہرناطہ وہ سب کچھ کو دنیا کی عظیم تری انہوں نے ایک آدمی روانہ کیا چالیس سوال جو مقامی لوگوں کو نہیں آتے تھے جو علاقے کا چھوٹا خطیب ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے بڑے پہ فلان عالم پہ شیخ الحدیث پہ محدث پہ انہوں نے اپنے علاقے سے چالیس سوال تیار کر کے بھیجے کہ جاؤ مدینے میں جاؤ کتنا لمبا سفر ہے کبھی کر کے دیکھنا ذرا نقشے پہ دیکھنا جغرافیہی طور پہ ذرا نوٹ کرنا گوگل پہ دیکھنا اور پھر اس کی جو ہے وائیرمنٹ کرنا اور دیکھنا کے سفر کتنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور کتنے مہینوں میں پہنچا امام مالک کا پوچھا آ کر کے ان کی مجلس میں باہدب ہو کے بیٹھا کہ فلان علاقے سے آیا آپ کی موتہ وہاں پڑھائی جاتی ہے یہ سوال ہمارے لئے مشکل ہیں تو ہمیں ان کا جواب دیجئے اس نے سوال پڑھنے شروع کیے پہلا سوال امام صاحب کہتے ہیں لادری مجھے نہیں پتا دوسرا لادری تیسرا لادری پنجانک تے پہنچے ہیں نا تو ویکھنڈا گیا پی پہ یہ غلط ہے یا میں غلط بندے کو لا گیا وہ تو کہتے تھے بہت بڑا امام ہے چھتیس سوالوں کے جواب میں امام صاحب نے کہا مجھے نہیں آتے چھتیس سوال حتیٰ کہ وہ بیچارہ بول پڑا کہ میرا اتنا لمبا سفر لوگوں کا بھیجنا اور آپ کو امام دار الحجرہ کہنا اور موتا کا رائٹر مولنا اور مدینے میں آکے آپ ہی ہیں کہا ہاں تو کہا میں قوم کو کیا بتاؤں گا صرف چار سوالوں کے جواب دیئے امام صاحب نے کہا ان کو جا کے کہنا کہ مالک جو انس کا بیٹا ہے نا جس کو آپ امام دار الحجرہ کہتے ہیں جس کو موتا کا مولف کہتے ہیں میں اس کو بالمشافہ ملا تھا اور چالیس سوال دیئے تھے اور چھتیس سوالوں کے جواب اس نے کہا تھا مجھے نہیں آتے جا کے کہنا شان چھوٹی نہیں ہوگی امام مالک کی آپ اور میں اوہ سی سوال تیار بیٹھے ہیں آئے یا نہ آئے دلیل کا پتہ ہو یا نہ ہو ہم نے قوم کو برباد کر دی اللہ کی قسم نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان یہ استلائے بھی ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود پورا ملک ماشاءاللہ اور اللہ بھلا کرے ہمارے میڈیے کا وہ سوشل ہو وہ الیکٹرانک ہو جو بھی ہو جنہ نو بچارے ہیں نو دین دی اللہ بیٹھ بڑی دور دی عربی دی ناف سرف دا کوئی موڈ پاندہ پتہ نہیں کوئی نکتے کا شد کا مد کا جزم کا پتہ نہیں کوئی ناف کا کوئی سرف کا قواعد کا وہ علم نہیں گرہمر کے بارے میں کوئی بیسک معلومات تک نہیں ہے وہ بھی مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں رمضان کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ لائیو چل رہی ہوتی ہے یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے گلشن کی بربادی کو ایک ہی اللہ کافی ہے ہر شاک پہ اللہ بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا محبوب نے کہا تھا جب کرسی اس کو دی جائے جو اس کرسی کا اہل نہیں ہے اس شو بیک پہ قیامت تاری ہوگئی ہے اس خطے پہ قیامت آگئی ہے قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی جو جس چیز کا اہل نہیں آپ اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھا کے نئی گاڑی میں بٹھا کے کمپیوٹ رائز اور ماشاءاللہ اس میں جینون نیوگیشن ہر چیز ہو ڈرائیور اناڑی بٹھا دیں پھر میں دیکھتا ہوں کیسے منزل پہ پہنچتی ہم گاڑی نہیں دیتے مگر دین کی گاڑی ہے کوئی کرائٹیریہ نہیں رکھا ہم نے آج تک مجھے تو نظر نہیں آیا مسجدوں کا کوئی کرائٹیریہ ٹیچر لگنے کے لئے کم از کم بھی ہے اور آج نہیں نہیں کم از کم بھی ہے تھا ہمارا صاحب کا اب اس کو آپ لے گئے اب ماشاءاللہ سی ایٹیز بھرتی کرنے تھے تو ایمفل سے نیچے ہی کوئی نہیں آرہا تھا سارے ایمفل پی ایچ ڈی پریمری سکول میں ٹیچر لگی ہے اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ان کیمیسٹری ان فیزکس تعلیم اتنی اتنی اتنا بڑا مسجد اور مدرسے میں بھی کوئی کرائٹیریہ رکھا ہے آپ نے امام رکھنے کے لئے کم از کم مسجدوں میں جیدی آواز سونی ہے کانی سونی پال ہے دو بندیاں انہوں لڑائی رکھے انہوں میں خوش انہوں میں خوش اپنی میں گدی قیم رکھے وہ ہمارا خطیب ہوتا ہے ایجنسی آگئے ہماری مسجد میں اور آ کر کے پوچھا امام صاحب اس کی کولیفکیشن کیا ہے اکثر پیچھے سے دیکھتے ہیں کتے حفظ کتے کوش انہوں نے بتایا جی پی ایچ ڈی ہے امام ہم نے امام کا پوچھا ہے جی ہاں جی امام اچھا خطیب اس کا بھی جب ہاں جب اس طرح کی چیزیں آپ نے اور میں نے کوئی لیول رکھا ہی نہیں کوئی میار ہے ہی نہیں قرآن اور سنت کا صرف اور نہب کا عربی کا گریمر کا دین اور دنیا کا قوائد کا زوابط کا تفسیر کا توحید کا تشریح کا تو پھر بھائیو وہی ملنا ہے جو آپ کے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے ہر بندہ ہی جنٹ بیٹھا ہے باہر بھیج رہا ہے لیکن کتنی منزل پہ جاتے ہیں آپ کو بھی بتا ہے اور یورپ تک پہنچنے کے لیے کتنے ماشاءاللہ راستے میں رگڑے جاتے ہیں ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے میں جنت پہ پہنچاؤں گا لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ جنوان سنت کے ساتھ مہر نبوت کے ساتھ اور ہتاب سنت کے ویزے کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ کی معیت میں کورسر کی ریفریشمنٹ کے ساتھ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں یہ سراتِ مستقیم پہ چلتے ہوئے پہنچائے تو مزد تب ہے بگاڑ اس میں اور ہمارا دنیا میں ہم اکل بند ہیں دین کے معاملے میں بددو بن جاتے ہیں یہ بھی ایک بگاڑ ہے سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو یہ بگاڑ آپ میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے میں ایٹی نائن میں پہلی مرتبہ فیصل آباد میں داخل ہوا لاری اڈے پہ ایک سین دیکھا نہیں بھولا میں آج تک تیس سال ہو گئے ہیں ایک فیملی جا رہی ہے انپڑز ہی ہے بیگ بندے نے دونوں کندو پہ اٹھایا ہوئے ہیں ایک کاکا اٹھایا ہوئے ہیں ایک ساتھ میں بی بی ہے ان کے اس نے بھی ایک بچے کو اٹھایا ہوئے ایک دی انگلی پڑی تینک بچے نال ہونا ایک دوجہ دے موڑے دے ہاتھ رکھیا لاری اڈے پہ ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے حاک کروں کا سارے انہیں بھلا دے لیا ایک نے اوڈا موڑے اللہ بیک کھیچ لیا وہ اوڈے کلو بچاؤں دا پہ رہے ایک نے کاکا گھو لیا ایک نے انہوں بندے نو لکوں جب ہم آ رہے ایک جانا اوڈے تین بچے تو گلیا گیا ایک بی بی نو بلا دیتی پہ رہے با جی ایدھر آو ایدھر آو وہ بیچارہ سب کو چھوڑاتا پہ رہے اور میں منظر جانا کتھ ہے جی لور گھیرے میں کون لے کے بیٹھا ہے تب موٹر بھی تو تھا نہیں مین جیٹی روڈ مانا والا شیخوپورا سے جو جا رہا ہے ایک وہ کہہ رہا جی ایسی اوڈرو چلے ہیں ایک نہ اوڈو میں نو نام ہی نہیں سی ہوندہ ہون جا کے کمارا موٹا زبانتے چڑھیا موڑ کھنڈا بچے کی ایدھر دی ایک لوکل باس آلاوی گھچی بھیرے آو جی ایسی لور لے جان گے ایک تیسرا گھسیٹی بھیرے جی ہم سائی والتے سائی والو لور چیچا وطنی علاوی ایک فڑھ کے کھلو تا کہ اندر جی پا جی چیچا وطنی تو دریکٹ ٹائم ہوندے ہمیں نظیر نیت اللہ دے باہوانگے فیٹل اور اب ایمان سے بتائیے بتا تو سارے لاہور رہے ہیں لیکن بندہ کیا چاہتا ہے مختصر ترین رستہ تھوڑے ٹائم میں تھوڑے کی رائے میں اور صاف راستے پہ جائے اس وقت صاف راستہ کون سا تھا شیخو پورے والا آخر اس بندے نے جیسے کیسے بھاگ دوڑ کر بچے کھینچ لڑ اکڑ اور ان سے بیگ لے اور واپس لے وہ اس گاڑی میں بیٹھا آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مختلف سیڈوں سے کھینچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے ہم نے کس گاڑی پہ جانا ہے جب آتی ہے دین کی باری پھر اکھی دا جی کی کریئے مولوی لڑائی جاندے کوئی ادھر نو کھیندہ کوئی ادھر نو کھیندہ لاری اڈے تے بڑا کلمان دھونا تے نو پتا میں کتھے سو رہے ہاں دے جانا تے کیڑا ہونانو سہی رستا جاندہ ارے جہاں تُو نے جنت کا لڑا بن کے جانا ہے جنہوں کے خواب تجھے تیرے رب نے جینور بنا کر کے دکھائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈیل زندگی دی ہے سیرت کا نقشہ تجھ کو دیا ہے احادیث مبارکہ دی ہے قرآن کے اصول قوائد اور ثوابت دی ہے اہدن السراط المستقیم کے تجھے جو ہے وہ راہیں دکھا کے تیرے رب نے آوازیں دی ہے دین میں آکے بالکل بچارہ کو گل کرنا جی میں انہوں پتہ نہیں جی میں کی کروں جی کدر جا ہوں جی پانچ سو پھر کا تو بھائی تُو ہوں خود تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کر اللہ سمجھ دے دے گا رمضان میں کتنا عقل مند ہوتا ہے میں سوسا روڈ پہ کھڑا ہوا تو خجوروں کی ریڑی والا میں کہے پاجی خجور اندھا سناو میں کہا پاجی لے جو میں کہے کیسی ہیں جیسے لبو لے جائے فیصلہ باتوالوں گا میں کہے کی ریٹ لے آہ یقین کریں میں نے اسے کہا کہ دو کلو تول دے بڑا مطمن ہو کیوں نے پات دیا میرے نال اللہ ایک اور ویر کھڑا سی کہیں دے پاجی ویکھ لو کھول کے ویکھ لو یہ کہیں دے میں نے تیل تول پانی پتا نہیں کی ماریا ہوں دا چمکن رہی ہیں یہ بچوں بہت مال ہوں دا جی نا جا گند پہل وہ میں پہلی کھول لی تیو دے چو سنڈیاں دے ارلم پر لے میں کیا پا جی وہ کہیں دے جی کوئی سوچوے کدے دھنے چوئے جن دے تو دوجہ کھولے پھر تیجہ تو حضرات جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ میں کرتا ہوں جی بندہ جب غلطی پہ ہو کوئی بتائے تو غلطی ماننی چاہیے جہت اور ڈیریکشن درست نہ ہو تھوڑا پیچھے ہٹاؤں آواز آئیے نا مرکز سے اور حق سے اور حقیقت سے جب بندہ ہٹتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے خجورے دیکھ کے چیک کر کے لیں عام خرید رہا تھا اور آواز دینے والے نے آواز دیں چونسہ شروع شروع میں صدری کو چونسہ کر کے بعض لوگ بیٹ جاتے ہیں بڑے لوگ اکل مند ہوتے ہیں میں انہوں پتہ ہے عام چیک کر کر کے ہاتھ لگا لگا کے دیکھیں پلہ تو نہیں اوپر سے بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر سے گناہ پہ کے گھر میں کاٹتے ہیں تو عجیب سی شکل ہوتی ہے مہمان بھی نہیں کھاتے ہیں ارے دنیا کی ہر چیز دیکھ کے پرک کے سمجھ کے چیک کر کر کے چاول بھگو بھگو کے پکا پکا کے لمبے ہیں کشبودار ہیں کہ نہیں پھر لے ٹریڈ میں بزنس میں سیمپل لے اور پھر سب چیک کر کے پرک کے نوٹ کو چیک کر کر کے یوں دیکھ دیکھ کے نشانیاں دیکھ کے لائٹ میں لگا کے لے اور جب دین کی باری آئے ضعیف بھی چلتی ہے موضوع بھی چلتی ہے منگڑ بھی چلتی ہے حتیٰ کہ جو رسول صلی اللہ پہ جھوٹ بولا گیا ہے اس کو ما شاء اللہ لوگ کیا کرتے ہیں موضوعات کما نہ ہوتا ہے ہماری دعوت صرف اتنی ہے کہ یہ کوئی مسلح کی جگ نہیں ہے یہ انسانیت کی خیر خواہی ہے الدین و نصیحہ جہاں جہاں میرا بگاڑ ہے میں سمجھوں کہ دنیا داری میں اتنا عقل مند ہوں میں ضعیف رسی نہیں لیتا میں کمزور ٹوچن نہیں ڈالتا گاڑی میں کہ ٹوٹ جائے گا اور میں کوئی ماتھی روڑ نہیں لیتا چینہ کے مال سے گھبر آتا ہوں چمک دارے لیکن زیادہ ساتھ نہیں دیتا دنیا میں ذرق برد کو دیکھو اور سنت جیسا جینمن عمل رد کر کے ریجیکٹ کر کے صرف اس لیے آنکھیں بند کر رو کہ یہ میرے مخالب مسلک نے بتایا ہے کعبہ کے رب کی قسم قبر میں تُو نے اکیلا ہو رہا ہے اور ایک بھی سوال ہشل تلق ان سے مسلک کا نہیں ہونا تیرے ذاتی رویہ کا ایمان کا عمل ہونا اس لیے ان چکروں میں مت پڑی ہے اور میری آخری گزارش یہ تو دین کا رشتہ طرف سے بندوں کے رشتوں پہ بھی نظر سانی کیجئے وہاں بھی ہمارے ہم بڑا بگاڑ پہلا بگاڑ ہم نے سوسائٹی میں سب سے پہلا مقام امہ کو اور دوسرا ابو کو دے رکھا ہے ناراض نہ ہونا اللہ نے جب انسانی معاشرہ بنایا ہے تو سب سے پہلا مرد کا روپ شوہر کا ہے آدم علیہ السلام پیدر کی کرتے ہی اللہ نے ابوہ نہیں بنا دیا شوہر بنایا سوسائٹی کی تشکیل میں تعمیر میں ترقی میں بلدی میں بنیاد میں اساس میں مرد کو بطور شوہر قبول کر لیجئے اگلے سٹیپس میں اس کی قدر اور مقام بڑھتا چلا جائے گا یہ مسجد بنی ہے اس کو آپ نے کتنا ٹیپ ٹاپ کی ہے لیکن اس کی اساس کے اوپر شاید آپ نے پلستر بھی نہ کیا ہو ہیٹیں بیسی چھوڑ دی ہو یہ رنگ نیچے نہیں ہوا اور اللہ نے عورت کا پہلا روپ پہلی شکل پہلا رنگ پہلی پہچان پہلا کردار پہلا نام پہلا رشتہ عورت بیوی کے روپ میں آئی ہے عورت کو بیوی کے روپ میں عزت دے دیجئے مرد کو شوہر کے روپ میں عزت دے دیجئے جب یہ صحب اولاد ہوں گے تو اببہ ہونے کی وجہ سے اور امہ ہونے کی وجہ سے ان کا بونس ڈبل ہو جائے گا عزت اور غرتبہ اور ہو جائے گا جس قوم کی میٹرم کی سنن تو نہ مانی جاتی ہو ایمے کی سنن ماننے کا بیدا گیا ہے آپ کو پتا ہے وفاق المدارس والوں کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے ایمے کی ڈگری تو مان لی گئی عالمیہ کی ڈگری مان لی گئی کہ جناب ایمے کے برابر ہے لیکن نچلی ڈگرییاں جو ہیں وہ نہیں مانی گئیں لہٰذا اس کے لیے پھر دھکے کھانے پڑتے ہیں ہمارے ہاں ابو اور امی کو تو مانا گیا ہے لیکن ان کی بیس اور اساس اور امتدائی حیثیت کو نہیں مانا گیا جب تک وہ بوڑے ہو کے ابو اور امی کی حیثیت میں مانے جاتے ہیں تب تک ان کا رگڑا نکل چکا ہوتا ہے کہیں بہر کے روح میں کہیں بیٹی کے روح میں کہیں وہ ماشاءاللہ داماد کے روح میں کہیں کسی شکل میں کہیں کسی شکل میں سب سے پہلا کردار مرد کا شوہر کی حیثیت سے ہے جس ادارے میں جن معاشرے میں پریمری کے ٹیچر کی عزت نہیں ہے وہاں پہ کالج اور یونیورسٹی کے ٹیچر کو عزت مل گئی ہے تمہیں کیا کروں جب سٹف نیچے سے ہی آپ نے اسے مانا ہی نہیں ہے آپ نے چار بھائی کے اوپر جتنی برزی اچھی بنتی کر لیں اگر اس کے نیچے جو پائے ہیں جو سیروں ہیں جو اس کی بائیاں ہیں اگر ان کو ہی نہیں آپ نے تسلیم کیا تو کیا کریں گے تب ہی ہمارا معاشرہ مر رہا ہے بیٹے کو شوہر ہونے کے ناتے ہم بیٹا ہونے کے ناتے تو قبول کیے رکھتے ہیں بیٹا بڑا چنگا پوت ہے ماشاءاللہ اور مجھے وہ جملے نہیں بولتے ماجی میرا تین آور گا پتر سارے کام کرا دندھے اور جب شادی ہوئی تو روٹین میں جیسے باقی کام کر رہا تھا بیٹھ کے صرف سلاد کاٹا ہے اور آوازیں آنے لگی اور گھوری آنے لگی ہیں بھئی لے دینی ران مرید اے کی چکر ہے بھئی یہ وہی بیٹا ہے یہ وہی معاشرہ ہے یہ وہی سوسیتی ہے جسے باقی انشتوں کی شکل میں تو قبول کر رہے ہوں اببہ ہے تو قدر ہے بھائی ہے تو قدر ہے اور اس کا ایک معاشرہ بڑا نام ہے جو ہی وہ شوہر بنتا ہے یا عورت بیوی بنتی ہے اس کا توا لگانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے گا کیا کھل اس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت کیا ہے جب اس کی ماں کی چوٹیا پکڑ کے اس کو دھر سے نکالا جاتا ہے تڑاک تڑاک کیا جاتا ہے سزائیں دی جاتی ہیں تو اللہ کے لئے پہلے روم کو عزت دو دوسرا روم مرد کا دوسرا روم باپ ہونے کا ہے اور عورت کا ماں ہونے کا ہے جب ماں حاملہ ہو جاتی ہے بیوی جب حاملہ تیسرا روم بیٹے اور بیپی کا ہے چوتھا روم پھر یہ بیٹا اور بیٹی آپس میں بھائی بہن بن جاتے ہیں یوں رشتوں کو ترتیب کے ساتھ چلائیے زندگی میں کبھی ہم مار نہیں کھائیں گے جتنی گھروں میں لڑائیاں ہیں بربادیاں ہیں جھگڑے ہیں وہ یہی ہیں اور ایک بہت بڑا بگاڑ جس پہ میں بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ جھوٹا بڑے کی عزت کرنے کو تیار نہیں پکار دینے کو تیار نہیں اور بڑا چھوٹے کو پیار دینے کو تیار نہیں بس یہ ہماری موت ہے اور محبوب نے کہا تھا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعْقِّرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا باپ باپ بیٹی کو یہ تو بتاتا ہے پوت تیار دکار کوئنی پر آیا مال ہے کاش باپ یہ بتائے کہ اللہ نے میری ڈیوڈی تیری جوانی تک باپ ہونے کی حسیت سے تجھے پالنے پوسنے سنبھالنے کی رکھی ہے جب میں تو جوان ہو جائے گی تو اپنے گھر میں مجھے رکھنے کی اجازت نہیں تیرے ابو وہ ہیں جو تجھے اگلی زندگی میں قبول کر کے بڑھا پہ تلک ساتھ چلائیں ابو تیرے وہ ہیں اور اپنی بیٹی کو وہ والا باپ بتا رہا ہو کہ تیرے ابو آگے سنبھالنے والے وہ ہیں اب تیری امہ یہ پالنے تلک تھی آگے سنبھالنے تلک تو نے ان کے ساتھ چلنا ہے وہ تیرا شوہر ہے تو پھر اس طریقے سے بیوی کو بھی بتا ہو کہ میں نے شوہر کو سکون دینا ہے اور میرے شوہر کو جن جن رسطوں کی خدمت کرنے میں سکون ملتا ہے یہ ہے میرا اصل سکون اصل سکون آپ یقین کیجئے سر سے لے کے پاؤں تلک میری رون رون راضی ہے اپنی اولاد پر اور اپنے ہلے خانہ پر کیوں میرے لئے کائنات کی سب سے مہنگی چیز جس نے جنگلوں میں رہ کے دیہاتوں بیرانوں سہراؤں میں رہ کے تنہائیاں جدائیاں برداشت کر کے بھوم پیاس برداشت کر کے مجھے علم کی مسند تک پہنچایا ہے جب ان پر تکلیف کے دن آئے اور لگاتار دس سال بیماری دیکھی تو سنبھال نیپالی میری اہلیت تھی اور ماں سمجھ کے سنبھال رہی تھی کئی کئی مہینے بلکہ سال سال اپنے والدین کے گھر صرف اس لیے نہیں گئی کہ اس ماں کو بیمار چھوڑ کے ملنے چلی جاؤں تو اچھا نہیں میں پروگراموں پہ جلسوں پہ دن رات باہر اگر رہا تو سکون تھا کہ گھر کے اندر اہل خانہ میری لیے اور میرے رشتوں سے جن سے مجھ کو سکون مل رہا ہے وہ ان کی خدمت اور اطاعت گزاری میں بیٹھے ہوئے ہیں رات کے جس پل بھی گیا خدمت میں دیکھا بچوں کو دیکھا تو یقیناً یہ سکون ہم دوسرے کو نہیں دے پاتے ہیں اسی سکون نہیں دیتے ہیں گرم ہیٹر سکون نہیں دیتے ہیں کمبل سکون نہیں دیتے ہیں کہا تھا نا کسی نے نہ چوڑی مزہ دیتی ہے نہ کنگل مزہ دیتے ہیں نہ ساون کے موسم مزہ دیتے ہیں نہ گرمی نہ سردی نہ بہار مزہ دیتی ہیں جب تلک یاری کا لفظ نہیں ہم پالتے یار نہ مارے مارے یار دی یاری ہو کسی کے تعلق اور رشتے کو نبھاتے ہوئے زدگی گزارے کے لیے اصل کامیابی ہے معاشرے میں بگاڑ اس لیے ہے کہ ہم آنے والی بیٹی کو بیٹی نہیں مانتے ہیں اس کو سزائیں دے دس دس دیوروں کے کھانے بنائے سبائیاں کرے جھاڑوں دے اپنا شعر ہے نہیں بچے کی جو ہے وہ ریم کے اندر حالت خراب وہ بیمار ہو تو اس کا بہانہ ہے اور اپنی بیٹی ایک فون کرے تو بھائیوں کو بھیج کے بچوں کو بھیج کے گھر لے آئیں کہ اس کو جو ہے وہ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے ڈاکٹر بہو کو لکھ کے دے تو ہمیں بہانہ لگتا ہے بیٹی کو لکھ کے دے تو وہ بیماری ہے اور ضروری ہے اس کی خدمت یہی دور پیمانے بگاڑ کا سبب ہے اور بگاڑ کی اصلاح کی جاتی ہے سائیکل کے کتے جواب دے جائیں پھر پیڈل پیچھے نو مار لو اگر نو مار لو برابر ہے ہمارے اصل میں نا وہ دندانے ہی خراب ہو گئے ہیں جن کے اوبر اصلاح ہوتی ہے اور جن پہ بوجھ ڈلتا ہے جنہیں داری لینا ہی چھوڑ گئے ہیں آئیے اس ذمہ داری کو لیجئے دین اور دنیا میں بیلنس کیجئے اور معاملات کو سمجھئے انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا رشتوں کو جوڑیے توڑیے نہیں محبوب نے کہا تھا جو کسی عورت کو اس کے گھر میں رشتے میں مضبوط نہیں ہونے دیتا وہ باپ ہو یا بھائی ہو کزن ہو کوئی رشتے میں ہو جو میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈلواتا ہے ڈوریں ڈالتا ہے مائنڈ خراب کرتا ہے اور اس کے گھر میں ٹکنے نہیں دیتا فالیسہ منہ وہ میری امت کا فرد آج آپ حالات دیکھ لیں گھر گھر کے اندر بگاڑ کیوں آ رہا ہے سکا پیو ہی کہنے ہیں جوڑنے والے تھوڑے ہیں توڑنے والے زیادہ ہو گئے ہیں تو آئیے اللہ کے لئے خالق اور مقلوق سے رشتوں کو جوڑے اور انسانیت میں رہیں فرشتے بننا یا حیوان بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے کچھ لوگ فرشتے بننے کے چکر میں رشتے داروں کو ضروریات کو چھوڑ کے وہ بلکل وہ تبلیغ کے نام پہ چلوں کے نام پہ یا دعوت کے نام پہ دین کے نام پہ یہ کامیابی نہیں ہے مسجد میں رہ کے گھر کو اور آبادیوں میں رہ کے اللہ کے گھر کو آباد رکھنا یہ کامیابی ہے خالق اور مقلوق سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے جہاں اپنی گلتی ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تلک ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی گلتی کرتے ہیں ہمارا دماغ بلد سوچتا ہے بدگمانی پیدا کرتا ہے ہمارے سر کے بال اور ظلفیں رب کے سامنے چھکنے کی بہجائے لوگوں کو جو ہے وہ پھندہ دیتی ہیں اور ناگلوں کی طرح ڈس دی ہیں ہماری نگاہیں غلط تاکتی ہیں اور پھر سکون ڈھوٹتی ہیں کان غلط سنتے ہیں اور سن کے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر جو لوگ کانوں سے سنیں جس دن ان کے اپنے خلاف باتیں ہوتی ہیں جو کسی کی بات آپ کو بتا سکتا ہے وہ آپ کی کسی کو بھی بتا سکتا ہے پھر جب گردوں میں سریعے آتے ہیں جب بازوں سہارے نہیں بنتے ہیں جب ہاتھ فیدہ دینے کی بجائے سہارہ بننے کی بجائے تکلیف دے ہو جائیں اور جب کمر کسی کی پیچھے کانڈ کجانڈی بجائے چھورے مارنے ہون دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئے اور جب سیدوں میں محبت کی بجائے کینے آ جائے اور دلوں میں پیال کی بجائے نفرتیں آ جائیں اور بیٹ حلال کی بجائے حرام کھانے لگے اور شرمگاہ جو ہے وہ نکاح کی بجائے زنا کی سوچنے لگ جائے اور قدم جب ثابت قدمی اور نقش قدمی کی بجائے نقش قدم پچھتنے کی بجائے بے رہر ہو جائیں تو پھر کائنات کی اصلاح ضروری ہوتی ہے اور جس ہاتھ میں بگاڑا ہو وہی صحیح کرے تو ٹھیک ہوتا ہے یا کوئی دوسرا کرتے ہیں حضرات کتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے مگر میں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دوں آپ تک میرا رابطہ خراب ہو رہا ہے یا تو آپ میں سے کیوٹ کے صحیح کر دے یا مجھے کم از کم کہے وہی ہاتھ اس کو واپس لے ہیں بگاڑ بھی ہمارے ہیں گلتیاں بھی ہماری ہیں گریبان بھی ہمارے ہیں عزتیں بھی ہماری ہیں رشتے بھی صحیح بھی ہمیں نے کرنے ہیں دوسرے کو دانے دینے کی بجائے اپنی عصرہ شروع کریں ایک فرز دوسرا دوسرے سے تیسرا تو انشاءاللہ یہ کرونوں کی لوگ اور عربوں کی تعداد بھی صحیح ہو سکتی ہے مگر جب تک ہم صحیح نہیں ہوتے ساری کائنات پوسیدہ کرنے کی فکر بھی مناسب نہیں اپنے گریبانوں میں جنگیں اور آسانی کی طرف بڑھیں انشاءاللہ آغاز کیجئے باقی مالی دا کم پانی دینا پر مشکم آوے مالک دا کم پھر بھولونا لاوے یا نہ لاوے نو علیہ السلام نے کوشش پوری کی تھی بیٹے کے لیے نہیں آیا نصیبے کی بات اس کی بدکش نہ تھی لیکن دل تو مطمئن تھا ضمیر تو مطمئن تھا کہ میں نے کوشش کی بیوی بچوں پہ اہل و آیال پہ یا دوستوں پہ محلے پہ محاشرے پہ کوشش کریں انشاءاللہ اگر کچھ ہوا تو ٹھیک نہیں تو اللہ آپ کو عجب دے گا اس چڑیہ کو یاد رکھی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی نار نمرودی پہ پانی ڈالا تھا بجی تو نہیں تھی لیکن گردار زندہ ہے کہاو حدود کو نہیں مارو اور اس گرگر کو بھی یاد رکھنا جس نے اس کو ہوا دی تھی پھونکے ماری تھی اس سے آگ بڑی تو نہیں تھی لیکن آج گردار کا پتہ ہے کہا کہ جہاں بھی اس کی نصر مل جائے اختلوق اللہ بزگن اس کا سر کچھل کے رکھ دو سہی مسلم کی حدیث ہے تو آئیے فتنہ پرور نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے آپ کو پھیلاؤ دینے والے نہیں کچھ آنے والے بنے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہوگا ما توفید نہیں اللہ اللہ بزرگ چلے کہنے ہونا کوئی بیماروں کے لئے اور بے اولاد کے لئے بلکہ ہر پریشان کے لئے جو جس بھی کٹا گری کا ہے اللہ ہم سب کے لئے سنیاں فرمائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مارکی امیتین ایہ کن عبدو و ایہ کنستعین اہدن الصلاة المستقیم صراط اللہ دین انہم تعریم علیہ المغروب علیہم و رضو آلین یا رب العمدکم آئیم بگیل جلال بچک و عظیم سلطان ایلہ العالمین تو کوئی ہے ہم کم زور ہیں ہم تر کوئی و نحمد زعفا اللہ ہم مجبور ہیں ہم سائل ہیں اللہ تو عطا کرنے والا ہے الہ العالمین جس دل میں جو جائز تمنہ حاجت عرضو مالک پوری فرماتے ہیں اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں تیرے در پہ آئے ہیں اللہ جن کے پاس عطائیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں اللہ وافر خزانیں ہوتے ہیں وہ اپنے در پہ آنے والے سائل کو نہیں موڑا کرتے اللہ سوال لی ہیں ہاتھوں کے کشکول بنا کے مانگت بن کے تیرے در پہ ہیں اللہ کسی کا ہاتھ خالی نہ ہوڑ اللہ جس کی جو جو پریشانی ہے اللہ رفع فرماتے ہیں اللہ جو بے اولاد ہیں اولادوں کا بے وادے دیں اللہ جن کی اولادیں ہیں صحت اتا فرماتے ہیں اللہ جو ناقرمان ہیں فرما بردار بنا دیں اللہ جو جو جوان ہیں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ آسانی ہے فرماتے ہیں الہ العالمین جتنے بھی عزیز زندہ ہیں سب کو صحت اتا فرماتے ہیں عرضِ فرباس ربطن ناس وشفِ انتشافی لا شفائے لا شفاؤ شفاء اللہ یوادر سقاف الہ العالمین جتنے بھی لوگ پہ روزگار ہیں اللہ ان کو رزقِ حلال اتا فرما دیں اللہ حلال دے کے حرام سے بچھا دیں اور اللہ اپنے در سے دے کے لوگوں کے در کی زلت سے بچھا دیں اللہ مقفی نبی حلالکن حرامک و حلنی نبی فضلک امن سوا اللہ دین اور دنیا کی سمجھ اتا فرما دیں اللہ اپنے گیرے بان کے اندر چھانکنے کی اور اپنے قیوب کو دے کے اللہ اپنے اصلاح کی توفیق اتا فرما دیں اللہ حقائد اور عقیدت کی اصلاح فرما دیں اللہ دین اور دنیا کے اندر کامیابیوں سے نواز دیں اللہ جتنے بھی عزیز و قالب اس دنیا سے رخصت ہوئے میری حالدہ سمجھ اللہ سب کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دیں اللہ بشریف لئے دشموں کو معاف فرما دیں اللہ ہمارے علماء ہمارے اساتزہ ہمارے اصحاب دوست یار بہنی جو بھی اس دنیا سے گئے اللہ وغفرت ہے فرما دیں اللہ حال علمین بلک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشموں سے حفاظت ہے فرما دیں اللہ کشمیر اور عالم اسلام اللہ جس دکھ میں اور جس تکلیف میں اللہ نقابل برداشت ہے اللہ تو سبور ہے تیرے حوصلے اللہ حال علمین ہمیں ہمارے گناہوں کی مزید سزا نہ دیں اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے لئے آسانی ہے اللہ ہمارے لئے آسانی ہے بہتا فرما جمعہ صغیرہ قبیرہ اللہ ہمارے بورے عمال کی پہداشت کے اندر اللہ جو ہم کو سزائیں مل رہی ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے معاف فرما دیں اللہ حال علمین ہم تیرے بندے تیرے گھر میں آئے ہیں اللہ جنہ ہوا اپنی اس مجلس کو سجائے اللہ اپنی زدگی کو مبارک بنا دیں اللہ اپنی دین دنیا کو اکبار اچھی بنا دیں صل اللہ تعالی علاقہ خلقه محمد وعلا آلہ واصحابه اجمعین برحمتك يا روح